بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹ کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد ہمارے سینٹر فیصل جاوید صاحب آپ سے بات کریں گے یہ خصوصی ریکویسٹ پہ آئیں ادھر کیونکہ ان کا پارلیمانی ایکسپیڈینس بھی ہے خیبر پختون خواہ سے بھی ان کا تعلق ہے تو یہ آپ سے اپنے خیالات شیئر کریں گے خیبر پختون خواہ سے اپر ہاؤس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے چھے سینٹرز جنرل سیٹ کے لیے اپنے امیدوار کڑے کی جن میں پانچ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ایک ہمارے اتحادی جمعہ اسی طرح دو ٹیکنو کریٹ دو وومن اور ایک مائنورٹی کے لیے یہ سب کینڈیڈیٹس سو فیصد میریٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے میدان میں ہوتا ہے اگر آپ محسن عزیز صاحب کی بات کریں تو ایک تجربہ کار سینٹر جو چھے سال کی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اگر آپ شبیر فراس صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کا سب سے قابل اعتماد بندہ اگر آپ ثانیہ نشتر صاحبہ کی بات کریں تو احساس پروگرام جیسا بہترین پروگرام لانچ کرنے والے اگر آپ فلق ناس چترالی کی بات کریں تو گراس روٹ ورکر اگر آپ فیصل سلیم کی بات کریں تو دس سال سے زیادہ ان کی تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی اور اگر آپ زیشان خانزارہ صاحب کی بات کریں تو ایک زبردست یود کا ریپریزنٹیٹیو اور پاکستان طریق انصاف کا فیس یہ ہم نے کیا ہمارے مقابلے میں اگر آپ ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو دیکھ لیں تو جیسے ان کے اتحاد میں بے ربط ہے سرمایہ کاروں کو انہوں نے وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ دوبارہ سے پیسو کی ریل پیل میں ہو میں صرف خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کڑی نظر ہے ہم ہر ایکٹیویڈی کو کلوزلی وانیٹر کر رہے ہیں نا صرف اپنے میمبران کو بلکہ ان کے بھی جو کرتا درتا ابھی بازار میں اتریں ان کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے پاکستان طریق انصاف کی مقبولیت پہلے سے کئی زیادہ ہے آپ نے کل کے جلسے میں سٹیج کے اوپر دیکھا کہ فیپلز پارٹی کی ٹوپی پہنے ہوئے بلاول زرداری صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور ادھر ان کے ایم پی اے صاحب نے پاکستان طریق انصاف کی بات کی کہ آئندہ بھی کلین سویپ کریں گے ہم ان کے اصاب پہ سوار ہیں اور ہماری مقبولیت خیبر پختون خواہ کے کھونے کھونے اور چپے چپے میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں ہم نے کوشش کی اے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے بحاف پہ یہ میسیج دے رہا ہوں آپ سب کو اور تمام عمام کو کہ ہم نے میسیج دیا کہ افہام و تفہیم ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق اور جس کا جتنا حصہ ہے اسی حساب سے ان کو شیئر ملے لیکن اوپوزیشن ابھی بھی غلط فہمیوں میں ہے اوپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کے جان سے میں آئیں گے یا ان کے سرمایہ کاروں کے جان سے میں آئیں گے ایسے ہو نہیں سکتا روئیں گے تو اوپوزیشن والے روئیں گے تین تاریخ کی شام کو انشاءاللہ اس دفعہ پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں قبائلی ازلا کے ایم پی ایز بھی ووٹ کریں گے یہ خیبر پختون خواہ کی تاریخ میں بہت بڑا ایک مقام آ رہا ہے جس میں قبائلی ازلا سے بھی ایم پی ایز آ رہے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں ہم پنجاب میں جہاں پہ عثمان بزدار صاحب نے اور تحریک انصاف نے اوپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت ڈالی ہم نے بھی اوپوزیشن کے ساتھ کوشش کی لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور ہے میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے عوام یہ عوامی نمائندوں کا ریل پل یا عوامی نمائندوں کا جمع بزار نہیں ہے یہ عوام کا لگانا چاہتے ہیں خیبر پختون خواہ کے غیور عوام کا کیونکہ ان کے منڈیٹ سے یہ عوامی نمائندہ آئے ہوئے ہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے غیرت مند لوگ وہ نہ اپنے نمائندوں کا جمعہ بازار لگنے دیں گے اور نہ وہ یہ جو خریداری میں ملوث لوگ ہیں یہ جن کی تاریخ ہے داندلی زیادہ لوگوں کی نہ ان کو ہم خیبر پختونخواہ کے عوام کا منڈیٹ چوڑی ہونے دیں گے میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین ایم پی ایس پر کیسے ایک جماعت جو ہے اپنا امیدوار کڑا کرتی ہے ایک جماعت سات ایم پی ایس کے اوپر جنرل نشست پر کیسے اپنا امیدوار لانچ کر رہے ہیں یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جو رہے ہیں اپنی داندلی زدہ کربت زدہ ذہنیت کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جب ان کو شکست ہوگی تو پھر آپ ان کا رونا دونا اور رونا پیٹنا دیکھیں گے میں تحریک انصاف کے بحاف پہ اس کے بعد فیصل جعوید صاحب آپ سے بات کریں گے تحریک انصاف خیبر پختونخواہ کہ ایم پی ایس عوام کے بحاف پر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عوامی منڈیٹ کا احترام رکھتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے غیور پارلیمنٹیرینز کسی صورت ان کے جانسے میں نہیں آئیں گے ہمارے پاس بہت سی ایسی ریپورٹس ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے بھی لے کر آئیں گے کہ یہ لوگ جس طرح کی اپنے آپ کو بینقاب کر رہے ہیں اپوزیشن جماعت ہے وہ عوام کے سامنے ہم بہت جل لے کر آئیں گے صرف یہاں پہ یہ میسیج دینا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز عمران خان کے نظریہ کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ باری اکثریت سے جیتیں گے تین مارچ کی شام تحریک انصاف خیبر پختونخواہ اور خیبر پختونخواہ کے عوام جشن بنائیں گے فیصل جاویل صاحب سے میرے ایک بہت بہت شکریہ کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے دن سے شفافیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ دونمری چاہتی ہے عمران خان صاحب پورے الیکشن کے پروسس میں رنگن کا خاتمہ شفافیت اور ایک فری این فیر الیکشن سسٹم اس کے حامی ہیں جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ دھونس دھاندلی کی حامی ہے عمران خان صاحب ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اپوزیشن ہر سطح کی کرپشن کا تحافظ چاہتی ہے اب یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اس میں موزز عدالت کا کل فیصلہ آ جائے گا ان کی رائے آجائے گی جو صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا وہ تھا کیا کہ آرٹیکل ٹو ٹو سکس جو ہے جو کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ سے یہ رائے لیے ہے کہ جو سینٹ کے ممبرز اف دو سینٹ کے الیکشن ہے کیا وہ کونسٹیٹوشن کے انڈر آتا ہے یا انڈر دو لاؤ آتا ہے کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے جو لاؤ ہے اس کے اندر یہ دیا گیا ہے اس کا طریقہ کار کہ سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا تو کیا ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے یا پھر الیکشن ایکٹ کے اندر اس کے پروسیجر کو تریقہ کار کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے موزز عدالت کا کل جو ہے ان کی رائے آ جائے گی اور جو بھی رائے آئے گی وہ ظاہر ہے سب کو قبول ہونی چاہیے اور پھر اسی حوالے سے آگے بے شرف ہوگی ہم پہلے بھی کوشش کر چکے کونسٹیٹوشنل امنٹمنٹ لانے کی لیکن اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ دید جا سکے اوہرنگ نہ ہو سیکرٹ بیلٹنگ ہو عمران خان صاحب نے دنیا کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کر کے آئے اور انہوں نے نائنٹین ایٹی پائیو میں دنیا میں انٹرڈیوز کروای یہ نیوٹرل امپائر تاکہ دھاندلی نہ ہو الیکشن رگنگ کے خلاف دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا بڑا پروٹیسٹ عمران خان صاحب نے کیا کہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو انہوں نے چار ہلکے کھولنے کی بات کی تھی دوہزار دیرہنگ کے الیکشن کے بعد کس چیز کیلئے تاکہ الیکشن کا نظام ٹھیک ہو پھر اپنی ہی پارٹی کے بیس ایم پی ایس کو انہوں نے سینٹ کی الیکشن میں بکنے کی اوپر پیسے لینے کی اوپر جس کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں انہوں نے فارق کیا تھا اور پھر اب جو گئے ہیں اوپن بیلٹنگ کے لیے یہ اپوزیشن والے خاص طور پہ وہ جو سپریم کورٹ میں رضا ربانی اور فاروق ایچنائی وہ لوگ اوپن بیلٹنگ کی مقالفت کر رہے تھے جو خود لکھا انہوں نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے اس میں لکھا جو بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے سائن کیے کہ ہم سینٹ کی الیکشن میں صرف اوپن بیلٹنگ نہیں ایڈنٹیفائیبل تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی ہیں اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ان کے ویڈیو کلپس انہوں نے بولا کہ سینٹ کی اوپن ہونی چاہیے اور جب ہم لے کے ہے اس کو مصرط کر دیا کوئی بھی عوامی مفاد کی جو بھی ہم ہم قانون سازی لے کر آتے ہیں یہ کہتے ہیں سنو اینارو بخاؤس آدم اول بڑھیں ہمیں اینارو دے دے ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں فیٹیف کی انتہائی پبلک انٹریسٹ کی لیجسلیشن ہم لے کر کے آئے انہوں نے مشروط کر دیا اس کو کہ نیب آرڈیننس میں اٹیس میں سے چونٹیس ہماری مرضی کی اگر آپ شکے بدل دیں تو ہم آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہیں امران خان صاحب نے کہا نہیں دوں گا انارو نہیں ملے گا اس میں کیا تھا انہوں نے کہا نائنٹی نائن سے پہلے کہ ہمارے کیسز ختم کریں نینانوے کروڑ نینانوے ہزار نو سو نینانوے ریپے تک کی کرپشن کرنے دیں اور جو نیب ہے وہ منی لانڈرنگ ہونے دیکھیں کیونکہ سارے کیسز ان کے منی لانڈرنگ ہیں تو امران خان صاحب انکار کیا پھر ہم جب یہ آئینی ترمیم لے کر کے آئے پھر انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر سطح پہ کرپشن جو ہے اس کو تحافظ دیں ان کے اپنے ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے ان کی کال پر سطیفے دینے سے انکار کیا تھا یہ جو سطیفے سطیفے کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم چند لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے ہم کیوں سطیفے دیں عوام کو کہا جلسوں میں آؤ عوام نے انہیں مسترد کر دیا عوام نے بھی کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں کرپشن کے ساکھ نہیں نکلتے عوام نے ان کے جلسے فلوپ کی ان سطیفے لطیفے بن گئے اب لانگ مارڈ کی باتیں کر رہے ہیں جو مرضی ہے انہوں نے کرنا ہے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انشاءاللہ تحریک انصاف سینٹ کے انتخابات میں زفر تست کامیابی حاصل کرے گی جس طرح سے پنجاب میں ہوا ہے ہونا ہی ایسا چاہیے کہ ہر پارٹی کی جو تعداد ہے صوبائی اسیمبلی میں اسی کی بیسس کی اوپر سینٹ کے اندر نمائندگی ہوتی ہے جو آئین کہتا ہے کونسٹیٹیوشن کہتا ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے پارٹی لسٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے اور اگر الیکشن ہوتی ہے تو وہ اوپن اور ایڈنٹیفائیبل ووڈ سے ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کوئی ڈر ہے ڈر کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ کٹ کی دکھایا ہے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو فارق کیا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو تو کوئی ڈر نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب اوور آل سسٹم کو شفاق بنانا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن ہر جگہ پہ چاہتی ہے کہ ہر جگہ پہ ان کو اپنی کرپشن کا راستہ ملے انہوں نے قوانین ایسے بنائے تھے جسے یہ منی لانڈرنگ کر سکیں غریبوں کا پیسہ باہر ملک ٹرانسفر کر سکیں بیرون ملک اربوں روپے کی انہوں نے جدادے بنائی ہیں یہ راستے نکالتے ہیں چوری کے عمران خان صاحب چوری کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں پرانے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری جو جہدہ جہدہ عمران خان صاحب کی شفافیت کرپشن کے خاتمے کے لیے اور غریبوں کی حالات بہتر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نائنٹی سٹھ میں جب پولیٹکس میں آئے انہیں پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی تھی شعورت دی تھی سب کچھ دے دیا تھا اور عمران خان صاحب آرام سے کرکٹ کومنٹری کر کے کتنے ہی لاکھوں ڈالرز آرام سے کما سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب پولیٹکس میں اسی لیے آئے ہیں یہ جو ٹو پارٹی سسٹم تھا ان کا طریقہ کار جو تھا حکومت میں آگے عوام کو لوٹنا بیرون ملک کے ساسے بنانے سب کے بیرون ملک جلا دیں ان کی فیکٹریاں لگیں ملے لگیں یہ امیر ہوئے عوام غریب ہوئی عمران خان صاحب نے نہ اپنی کوئی مل بنانی ہے نہ اپنی کوئی فیکٹری لگانی ہے نہ سرے میں محل بنانا ہے نہ ہی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہے عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے اس قوم کے لئے کرنا ہے یہ فرق ہے آج سینٹ کے الیکشن کے اندر سب کو پتا ہے ہمیشہ سے ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو خریدا جاتا ہے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے عام آدمی تو آئے نہیں سکتا سامنے جو پیسہ نہیں ہے ہم جیسے لوگ کامران جیسے لوگ ینگ لوگ وہ نہیں آسکتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں ہیں تو یہ سسٹم کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میرا جو ٹوٹل خرچہ ہوا تھا سینٹ کے الیکشن میں پچھلی بار چارزار ساتسو پینٹیس روپے اب کوئی تصور کر سکتا ہے یہاں پہ تو کروڑوں روپے کتنے کتنے کی ووٹ بکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا یہ نیا پاکستان یہ نیا رضا مجید اور ہم نے لے کر کے جانا ہے جو اسلامی فلائی ریاست کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اس کی طرف سفر ہم کر رہے ہیں تو ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہر جگہ پہ کہ ہم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپشن کا خاتمہ کریں اصل جمہوریت ہی یہ ہے کہ عوام کے جو ٹرسٹی ہیں عوام کے جو ٹرسٹی ہیں سبائی اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں وہ ادھر ووٹ دیں جہاں بنتا ہے نہ کہ بک جائیں اور وہ بنتا آپ کے سامنے کانسٹوٹیوشن نے ایک راستہ بتایا ہوئے اس پہ کہ سیاسی جو تناسب ہوتا ہے اسی حوالے سے آگے سیٹیں آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹ کی جو یہ الیکشن ہونے جاری ہے اس میں تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں بھی باقی صوبوں میں بھی اور اسلام آباد میں بھی زبردست کامیابی حاصل کرے گی اور اپوزیشن والے کے جو پاتے کر رہے ہیں ان کے پیلی کے خواب چھچڑے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا یہ مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں اور اس وقت ایک پینک ہے ان کے اندر آپ روز ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں ایک پینک ان کے چہروں پر دکھائی رہ دی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اسلام آباد کے الیکشن بھی بہت آسانی جیتیں گے کامران صاحب ایک تو آپ نے بتایا کہ ہم ان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اپنوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور آج بڑے جذباتی ہے تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کال آئے ہیں نمبر ای دوسرا آپ نے کہا کہ کارکنوں کو تو نجیو اللہ حتک ترکئی صاحب فیصل صلیح صاحب اور دیکھان صاحب یہ آپس میں رشتہ دار ہے اور ریاکت صاحب تو سنیٹر رہے ہیں ان کی ذرا کردگی بھی بتائیں اور یہ ایک خاندان پر مہتنی مہربانی اور یہ ہے کہ تینوں کا تعلق مردان سے ہے ملکن ڈیویجن سدرن ڈیسٹرک سے بھی آپ ورکر کلاس سے ہے لیکن یہ جو زیادتی ہوئی ہے نیوٹرل نازمے میں کہوں گا کہ پیٹی اے کا عام ورکر بھی یہ سوچتا ہے اس حوالے سے دیکھیں ایک تو بڑا ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک بطور کارکن تحریک انصاف میرا جذباتی ہونا بنتا ہے عوام کا جذباتی ہونا بنتا ہے کیونکہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں کوئی شخص ستر کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے سینیڈر بننے کے لیے خرچ کرے گا ایسی کون سی بات ہے کہ وہ سینیڈر بنے گا دو تین بڑی آسان سی بات ہیں کہ وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کرے گا اپنے منی لانڈرنگ کے پیسے کو وہ کلیر کرے گا یا اپنی کرپشن کے پیسے کو وہ سیفگارڈ پروائیڈ کرے گا تو اس پہ جذباتی ہونا بنتا ہے ہر پاکستانی کا کہ ہمارے ٹیکسپیئر کی منی غلط لوگوں کے ہاتھ میں کیوں جائے کیوں ایک طبقے کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ورکرز کی بات ہے میں ورکر ہوں فیسل جعوید صاحب ورکر ہے مراد سعید ورکر ہے شبلی فراز ایک ورکر ہے فلقناس چطرالی ورکر ہے سانیہ نشتر صاحبہ ورکر ہے یہ ہماری ورکر فیسل صلیب ورکر ہے محسن عزیز جو ہے وہ چھ سال سینیٹر رہ چکا ہے آپ کا ایکسپیرینس سینئر پولیٹیشن ہے تو یہ کلچر ہونا چاہیے میرا سوال صرف یہ اور جذباتی ہونے کی بجائے کہ کیوں اتنے پیسے خرچ کر کے کوئی سینیٹر بنتا ہے اس کی وجہ بگائی جائے کیوں پیسوں کی ریل پیل لگائی جاتی ہے کیوں جمعہ وزار لگاتے ہیں منتخب نمائندگان یہ سوال ہر پاکستانی کا بنتا ہے اور کیا خیبر پختونخواہ کے لوگ عوام ایسے نمائندگان کو اسمبلیوں میں بیچیں گے جو اپنا ووٹ اپنا ضمیر بیچیں گے اور عوام کے منڈیٹ کی تظلیل کریں گے یہ سوال ہے نجیولہ خٹک پارٹی کا فیصلہ پہلے فرصت میں تسلیم کیا انجینئر حامد الحق ایم این اے رہ چکے ہیں بڑا سفر باقی ہے منہ خان میری طرح کا ایک ورکر ہے ہم دونوں آئی ایس ایف میں رہ چکے ہیں یوت ونگ میں رہ چکے ہیں پیسل صاحب آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا کامران صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے شفافیت کی بڑی بات کی جاتی ہے کرپشن سے پاک آپ کا جو بیانیاں وہ بھی بڑا شاندار ہیں سلطان محمد خان صاحب کو کابینہ سے پارک کیا گیا اور پچھلے دنوں وزیرالہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہیں زہرانے میں وہ شریک ہوتے ہیں اسی طرح ایک موقع کے تحت لیاقت خٹک صاحب کو پارک کیا گیا ان سے جا کے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہیں اس حوالے سے فیصل صاحب آپ جاتی ہے بڑا امپورٹنٹ فیدہ آپ کا شکریہ بڑا امپورٹنٹ فیصل اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے لیکن ایک بات تو اٹل ہے کہ وزیرالہ خیبر پختون خواہ پورے ہاؤس کے وزیرالہ ہیں پورے صوبے کے ہیں سلطان محمد خان صاحب کابینہ سے پارک کیا گیا انکوائری کمیٹی بنی ہے وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے اور ابھی بھی وہ امپی اے ہیں اور اس کی رکنیت ابھی بھی ہے تو وزیرالہ کا کسی امپی اے کے ساتھ ملنا کوئی اس میں کباہت نہیں ہے آپ اس کو کس آنگل سے دیکھتے ہیں یا کسی کی دوسری رائے ہو سکتی ہے میرے خیال سے وزیرالہ کے ساتھ اپوزیشن امپی اے کا ملنا بھی کوئی اس میں کتغن نہیں ہے ہمارے اپنے امپی اے کا ملنا بھی اور کابینہ سے فارغ کرائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی قسم انکوائری کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو یہ بڑا اصولی فیصلہ ہے لیاقت خٹک صاحب کو بھی پارٹی کی سطح پر جو ہے وہ تنظیمی معاملات میں ان کے ایشو کو دیکھا جا رہا ہے آگے کا لائے حامل ہمیں پارٹی دے گی تنظیم دے گی وہ ابھی ایمپی اے ہیں بہر کیف ایمپی اے کے ساتھ ملنا وزیرالہ کا یا اور پارلیمنٹیلینز کا اس میں کوئی سباہت نہیں ہے دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے خاندانوں کی یا ان کی پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تینوں نام ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا اساس ہے وہ اگر کوئی بھی میرے خاندان سے ہے اور وہ میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو میرے ساتھ لنک نہ کیا جائے آپ یہ سوال اس اس میں پوچھیں کہ یہ جو خاندان در خاندان غلامیوں کے چکر میں پن سے ہوا ہیں ایک جاتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے اس کی بیٹی آتی ہے اور پورا خاندان اتنے سینئر پارلیمنٹیلینز ہیں اور پارٹیوں میں آپ یہ ان سے پوچھیں کیا یہ جبہوریت کی اکاسی کرتا ہے ہماری پارٹی میں لیڈرشپ جو ہے وہ ورکر کلاس آتی ہے ہم انٹرا پارٹی پروموشن کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اس خاندان کی بات نہیں ہے یہ ان کی کانٹریبیوشنز کی وجہ سے ہیں ان کی میرٹ کے اوپر وہ سامنے آئے اور یہ آپ گن کے دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس دیکھ لیں اور باقیوں نے جو لانچ کی ہیں سات ایم پی ایس کے اوپر سینیٹر آ رہے ہیں تین ایم پی ایس کے اوپر وہ سینیٹر لے کر آ رہے ہیں کیسے لے کر آئیں گے کامران سے آپ نے پوزیشن کو کتنے سیٹوں کی پیشکش کی تھی یہ بتا رہے ہیں لیکن نمبر کی بات تو نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی سبائی حکومت نے یہ موقع اپنایا کہ ہم افہام و تفہیم سے سینیٹر کے جنرل نشستور ٹیکنو کریٹ وومن اور مائنورٹی کے اوپر اوپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور آیا وہ افہام و تفہیم کو کمزوری سمجھ بیٹھا ہیں تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہوئی غلط فہمی آئے ہیں یہ بتائی کہ آپ نے خطوری طور پر غریب عوام کے بڑے جو ہے وہ درب رکھتے ہیں کوئی جو مہنگئی بڑھ رہی ہے دن بدن وہ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے ان کے پاس کیونکہ ہم تو سنسے آ رہے ہیں کہ آج کابو ہوگی پرس ہوگی ترس ہوگی انصاف بازار بھی لگائے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پیٹرول ہوا میں آڑ رہے ہیں کیا کہیں گے سمجھ پیٹرول پر تو انہوں نے اسمبری مسترد کر دیئے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پرس پارٹی کا دور آیا تھا تو اکیس فیصد پر مہنگئی چلی گئی اکیس سے پچیس فیصد پر مہنگئی چلی گئی پی ایم ایلین کے دور میں چودہ فیصد سے اوپر چلی گئی تھی ہماری صرف آٹھ فیصدیں گئی لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کو احساس ہے کہ ہاں مہنگئی ہے اور اوور آل اگر ہم دیکھیں جب ہم ہمیں جو ایکانومی ملی تھی وہ سویتر لینڈ یا جپان کی نہیں ملی تھی اسی پاکستان کی ملی تھی جدہ نواز شریف اور آسل درداری نے دس سال چارٹر اپ ڈیموکریسی والے ہیں انہوں نے کبڑا کر دیا تھا پاکستان سارے ادارے انہوں نے خسارے میں ڈال دیئے انہوں نے جو ڈالر کے اندر آمدنی و خرچوں کا جو حساب تھا وہ بیس ارب ڈالر نقصان میں تھا پاکستان جو پچھلے لگا تھا چھ سات مہینوں سے ہم سرپلس میں جا رہے ہیں نفے میں جا رہے ہیں اوورال ہماری ایک آنمی جو ہے وہ بہتر طرف گامزان ہے اب عام آدمی تک اس کی اثارات جانا شروع ہوں گے یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ عام آدمی تک ہم نے جتنے میز لی ہیں خاص لوگ پہ جس سوپے ہم ہم بیٹے خیبر پکتون خوا یہاں کی ہنڈر پرسنٹ پاپولیشن کے پاس ہیلتھ کوریج ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج تو اوباما بھی نہیں دے سکا وہ یہاں پر عمران خان صاحب نے دے دی ہے کہ عام آدمی جب غریب آدمی جب اس کو علاج کیلئے جانا پڑتا ہے تو اس کے خرچے جو بچیوں کی شادی کیلئے پیسے جمع کی ہوتے ہیں وہ علاج پر چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک سہولت لے کر کہیں دس لاکھ روپیہ فی خاندان صالانہ علاج کیلئے گورنمنٹ دے گی اور یہ اب پورے پاکستان میں اس کو پھلائیں گے اور ساتھ ہی میں احساس پروگرام جس کا بھی کامران میں ذکر کر رہے تھے وہ بڑا زبادست جاری ہے لیکن آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ مہنگائی جو ہے اور اس پر وزیراعظم صاحب کو پوری طرح سے احساس ہے ادراک ہے اس چیز کا اور ہر ممکن کوشش کر کے وہ آپ دیکھیں ابھی رپورٹ بھی کہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی جو ہے وہ نیچے جائے گی لیکن یہ آپ یاد رکھیں یہ ملک جدر تھا جدر نواز شریف اور آسر درداری اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے جو کرزوں کی دلدل میں پاکستان کو دکیل دیا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اوور آل آپ اپنے اکنومک انڈگیٹرز کو ٹھیک کریں جس کی آج تمام انٹرنیشنل مالیات کی اداریں اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ اوپر سے ٹھیک کرتے ہیں پھر نیچے اس کی اثرات جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ مہنگائی میں ہمارے بھائی جو کمران صاحبیں اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یہ سوڑا ساگھر دیتا ہے کمران صاحب اگر آپ کی بتائیں کہ ایک زنداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سرپرائز دیں گے اسلامبال میں اور کمران صاحب آپ سے بھی پیشن ہے تین چار پارٹیوں پر اگر سیٹ دی جاتی ہے جنرلیشنل پر تو گومنٹ ٹانسٹرینڈ کریں اگر تو کوئی سرپرائز ہو میں نے پہلے کہہ دیا کہ بیلی کے خواب چھچڑے ہیں کچھ نہیں نکلنا پہلے بھی یہ تو کب سے شروع میں آپ کو باپتہ ہے جب وزیراعظم پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو اپوزیشن کر رہی تھی گومنٹ فیل ہو گئی اور جا رہی ہے پہلے پانچ منٹ میں کہہ دیا وہاں سے شروع ہے بلیک میل کرنا ابھی در یہ دیتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں لیکن کسی پروگرام ہے ان کا ان کے پہلے کتنے دعوے انہوں نے کی یہ دعوے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو پتا چلے گا جو ہماری تعداد ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم جیت کے بھی دکھائیں گی اس میں کچھ ایسا نہیں ہونے والا یہ جو باتیں کر رہے ہیں کمران صاحب آپ نے ووٹم کی خرید و فیروپ کی یہ بات چل رہی گیا ستر اسی کروڑ کا آپ نے ذکر کیا پر ایم پی ای ریٹ کیا چل رہا ہے مختلف کیٹیگریز میں لیکن فیدہ آپ مجھے بڑا اچھے جانتے ہیں میں آپ سب کو کسی میں کسی بائی کے لال میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ورکروں کے سر کی قیمت لگا سکتا ہمارے ضمیر کی قیمت لگا سکتا تو مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس جو ریپورٹیں آتی ہیں اس کے تحت انہوں نے ان کی جو بلیک منی ہے انہوں نے اپنے بلیک منی کی تجوریوں کے پیسے کل بھی بڑی کوششیں ہوئیں جلسہ یا جلسی جو ہے وہ ایک بہانہ تھا اصل میں کچھ اور کرنا تھا انہوں نے لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی آگے آگے آپ دیکھئے یہ خود آپ کے سامنے بے نقاب ہوں گے جو خریدار ہیں اور جو فروخت کنندہ ہیں وہ سب آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے انشاءالی آپ عدد بھی بات کر رہے ہیں گھوٹ کی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو کافی کے دس ایم پی اے ہیں یہ پنجاب میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں اس پر تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کس طرح کہ سکتے ہیں کہ جیے کافہ متفیم کی فضا ہوئی ہے چوڑری پرز الائی کا سامنے نام سامنے آرائش ہے یہاں تک کہ جو شابل کریب کے پرزند ہے ان کی رہائی کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ پوری دنیا کہہ رہے ہیں آپ کس طرح اس کو کافہ متفیم کرنا ہے کیونکہ کیوں لیگ تو ہماری اتحادی ہے نا تو جو تناسب بنتا تھا اور جو ہے مطلب یہ آئینک میں ہے جو تناسب بنتا ہے اسی حساب سے رپریزنٹیشن ہوتی ہے سنیٹ کے اندر میں تو سوال اکام یہ تو یہ تو